ہائے یہی ہاں یہی ہاں کارٹنا لے کہیں پہ اتنا چھوٹا تو ہے ماشاء اللہ سے کبنا پیار ہے السلام علیکم میرے پیارے ویورز امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیر خیر اسے ہوں گے اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم بھی ٹھیک ہیں جو میرے بہن بھائی دکھ اور تکلیف میں ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی دکھ اور تکلیف کو دور کریں اسی دعا کے ساتھ آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ماری چھوٹی سی ریکیسٹ ہوتی ہے کہ آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائز ضرور کرنا ہے تو ویورز آپ کے سبسکرائز کرنے سے کسی دریب کی زندگی بن سکتی ہے تو ویورز کل ہم معذرات چاہتے ہیں کیونکہ کل ہم ویڈیو نہیں بنا سکے اور گھر کے کچھ کام وغیرہ تھے اور ابھی بھی ہم گھر کا کچھ کام کر رہے ہیں وہ بھی ہم ویورز سے شیئر کریں گے ویورز گرمیاں بہت ہی زیادہ ہیں اور جانوروں کیلئے چھاؤں بیلکل ہی نہیں تھی اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو بچڑا جو ہے وہ گرمی میں کس رہاں سے بیٹھا ہوا ہے اور اس وجہ سے ہم کچھ شاہین بنا رہے ہیں اور یہ جو دیوار تھی بیلکل ہی مٹی کی بنی ہوئی تھی اور اس میں جو ہے سانپ وغیرہ بھی آ جاتے تھے ہمارے گھر میں تو ہم نے سوچا کہ اس جگہ کو تھوڑا سا ٹیک کر کے بنا لیں اور جانوروں کیلئے چگہ بھی محفوظ بن جائے گی اور اس کی چھاؤں وغیرہ بھی بن جائے گی کہ بہت ہی زیادہ گرمی ہے تو بھوڑیاں جو ہے ادھر چھاؤں میں آگے تھوڑی سی ڈگا جو چھاؤں کی ہے وہاں جو بیٹھ جانے ہیں اور اس کی حالت چیک کریں یہ جو ہے لبے لبے ساتھ لے رہے ہیں تو بیورز اکرا اور زارا اور صدب کو دیکھیں یہ کیا بنا رہی تھی آپ یہ آپ کیا ایزاد کر رہی تھی کیا بنا رہی تھی اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صبح سے یہ دیوار گھرانے کی کوشش میں ہیں اور دیوار جو ہے گھر نہیں رہی تو بیورز اسلام علیکم کیا لے بیورز ٹھیک ہے آپ ساتھ امید کرتا ہوں آپ ساتھ خیر خریہ سے ہوں گے تو بیورز پکی جو ہوتی ہے کاندھ جو ہماری سریکی زبان میں کاندھ کہتا ہے ایسے اردو میں دیوار کہتے ہیں تو پکی دیوار گرانا بہت آسان ہے لیکن یہ جو کچھی دیوار ہے ای میرا سرگ دی گھڑی ہے سویر دا ابو دی حالہ ڈٹھے ہوئے ابو دا سویر دا لگیا پہ بشو دا دھا 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 کے گیڑا کو جوندکل پھوٹی اور ڈھائی پہے لیکن میں بھی لگیا پہ ابو آکے تو مونی رم بین آلی کو تلو کھوٹ رہی آدھ میں سٹھے نا تبیوار سے دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے گرتی ہے لات بڑے نازک ہیں اور اوپا سے ماشااللہ سے 45 سینٹی گریڈ پہ گرمی ہے اور آپ پہ کوئی ایک آر بات کرتا ہے جلو ہمارے ہاں یہاں ایک چھوٹی سی کوتی ہے جو سوی پڑی ہے یعنی کہ اس نے بچے دی ہوئے اور مجھے بہت شوق ہے اس کے بچے دیکھنے کا جب میں لینے گیا بچے تو کوتی میرے پیچھے پاڑ گئی اور اس وقت میں میں یہ ویڈیو نہیں بنا سکتا بنا سکا آپ کو ضرور دکھاتا تو میرا دل بہت کرتا ہے کہ میں ان کے بچے کے لے کے آؤ اور چھاؤں میں بٹھاؤں تو آپ کو دکھاؤں کا کتنے پیارے پیارے ہیں تو میں جائے اب بھی اپنا کام شروع کرتا ہوں اب بھی اب بھی لگے ہوئے ہیں دیکھتے ہیں یہ دیوار آج کیسے گرتی ہے ہم سے محنت تو بہت کر رہے ہیں محنت تو بہت کرتا ہے یہ دیکھتے ہیں کتنے مشکل سے یہ ٹوٹ رہی ہے گلھوٹے بڑے بڑے ہیں گلھوٹے یہ کچھ چیٹے مانگوائی ہیں میں نے کیونکہ جانوار جو ہیں وہ بہت ہی زیادہ گرمی میں ان کے وہ کیا تھی گرمی پڑ رہی تھی نہیں سو جیسے وہ سارے دل بیٹھتے ہیں باہر ہوگتے رہتے ہیں چیٹے مانگوائی ہیں تاکہ جانواروں کی جگہ بانسکتے ہیں ابھی چلتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں کتی کے بچے وہ دکھاتے ہیں کہ کترے ہیں جو ہے بہت زیادہ ہے مجھے تو بہت نار سا رہا ہے پتنی کہاں گیا دو بچے جو ہے وہ میں پوچھا آیاں اور ایک یہ رہ گیا وہ بھی لینے آیاں یہ ہے کہاں گیا کہاں گیا کہاں گیا اور اپیدہ گین کی آنکھیں بھی نہیں نکلی دیکھیں گرمی میں شوڈا کتنا ہوا رہا ہے اسے ابھی لے کے چلتے ہیں گارنا چھاؤں میں بٹھائیں گے یہ دیکھیں جیسے میں اس کے پیٹا کو گا کے لائے آیاں یہ پیچھے آگیا یہ بھی بیچاری بوکی پڑی تھے مجھے تو ہمتا ہی کھا لگا ہے میں نے سوچا بھی بیشے پر لگا ہے یہ دیکھیں پیارا گرمی سے بیچا رہا ہے ابھی اس کو نالاتی ہے چھوٹا تو ہے لگن گرمی اتنی نہیں ہے نالالللو کے اسے تھنڈی جگہ پہ پچائیں گے پھر یہ تھنڈا ہو جائے گا اور کھول وہ کھول ہو جائے گا تو اس کی امی جو ہے وہ بیا گئی ہے امی ہوئی نا اس کی کھٹی کیا پچا ہے یہ کھٹی ہے تو میں کیا کہہ رہا ہوں کھٹی کا ہی آیا ہے تو میں کھونسا کہہ رہا ہوں یہ کھل گوشت کا بچا ہے تو یہ دیکھیں تو یہ زہرا کانٹ لے گا یہ دیکھیں زہرا آکے دیکھیں یہ پہتنی کیا ہے ابھی میرا کیا لے آیا ہے کچھ نہیں کہا ہاتھ نہ لگا پیچھے ہو جائے پیچھے ہو جائے پیچھے ہوتے ہو جائے یہ خود باکھود اپنے بچے کو لے جائے گی اٹھا کر میں آیا تھا لے کر یہ کھٹ جائے گی میں ابھی ہاتھ پاک کر لوں ہاتھ ساو کر کے سابن سے دھولوں یہ مسئلہ بھی لے جائے گی تو لہے جک کے کیا جانا بھی ہم نے کھولی چی جنگہ پر سوچی ہوئی ہے یہ سامنے والے گنتر پر آپ دیکھو وہ تھنڈی جگہ ہے نا وہاں پہ یہ سپون سے پڑا رہے گا اور کوئی مسئلہ بھی نہیں ہوگا میں کہتا ہوں ہاتھ پھر دھولے گی پہلے را سپنی سے اچھی ہوئے اچھی ہوئے اچھی ہوئے اچھی ہوئے ہماری کچھی اٹھے نکلی پڑی ہے اور پکی جو ہے ہم نے منگوائی ہے تاکہ جانوروں کی جگہ بہت خوبصورہ بن سکے اور یہ ہم نے یہ دیکھیں اپنے جانوروں کے لیے جو ہے توڑی رکھی ہوئی ہے جو ڈالے بھون کے کام آتی ہے اور یہ دیکھیں یہ سامنے بجلی کی تاریں ننگی کھڑی ہوئی ہیں کیونکہ جب بارش وغیرہ آتی تھی تو بچوں کو بھی کرانٹ لگ سکتا ہے اور جانوروں کو تو خاص طور پر لگ سکتا ہے تاکہار کے جو آپ بیٹا ہوں گرمی اتنی ہے مون جو ہم میرا ہے جیسے کھالا بتاؤں ہوتا ہے تو میں نے بیگم صاحب کو کہا ہے کہ باس آپ کے دن بہت ہی نزدیک ہے یعنگے ایک یا دو دن میں ہمارا جو ہے یہ کیس ہونے والا ہے تو اسی وجہ سے میں نے کہا کہ آپ زیادہ نہ باہر نہ نکلا کرو پھر بھی یہ میرے پیچھے بھاگی آتی ہے کیونکہ پہنے دل نہیں لگتا پہنے کیا کرتی ہے کہیں بھی گھڑا یہ پیچھے ہی آ جاتی ہے تو میں نے اسے بہت روک ہے کہ آپ یہ نہ کیا کرو آپ گھر میں ریسٹر کمرے میں سویا کرو تو بیواز گرمی جو ہے اتنی تیز ہے کہ باس کام جو آج ختم ہو چکا ہے دو بہر کے کھانے کا ٹائم ہو چکا مجھے تو بھوک بہت چھتا کر رہی ہے کیونکہ ویسے مجھے بھوک زیادہ لگتی ہے تو میں نے سوچا کھانا کھا لے کام تو ہوتے رہیں گے زندگی میں کام کا کیا ہے پیٹ کو بھوکھانے ماننا چاہیے تو امید کرتا ہوں ہماری آج کی ویڈیو آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی کیونکہ جو میں نے گلہ کیا ہے یہ تو آپ کو بیسی پسند آئی آپ نے کومنٹس کر کے بتانا ہے کہ کچھ دیوار کا گلہ میں نے کیسے کیا ہے تو بھی بھائی میں ویسے مزا کر رہا تھا تو کومنٹ کر کے آپ نے ضرور بتانا ہے پسند آئی ہوگی اور آپ نے ہماری ویڈیو کے ساتھ رہنا ہے اور ہمیں دے اجازت اللہ حافظ